تو اس وقت آپ کو اگر آپ کو نظر آئے تو یہاں پر یہ بیریئر ہے جو کہ یہ لگا ہوا ہے یہ اس کی بالکل اس سائٹ بھی جو ہے چائنہ ہے اور اس سائٹ بھی جو ہے پاکستان ہے ہم میں اس وقت جو ہے پاکستانی علاقے میں موجود ہو اور پیچھے جو آپ کو نظر آیا تھے تو وہ مانومنٹم جو ہے اس کی اس سائٹ بھی چائنہ کے ایریا ہے جو کی پہاڑ جو میں نے پہلی بھی ذکر کیا جس پر نظر آ رہا ہے وہ چائنہ کے علاقہ ہے جو اس وقت اس سائٹ پہ ہم موجود ہیں جو کہ بہت سارے سیاہ ہیں آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ان کا تعلق پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہے کچھ ڈاؤن ایریا سے ہے کچھ جو ہے پاکستان کی خیبر پتنفات سے ان کا تعلق ہے آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چائنیز سیاہ اس سائٹ پہ موجود ہے اور حسبی روایت جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ جب بھی پاکستانی بھائیوں کو دیکھتے ہیں جب بھی پاکستانیوں سے ان کی بات چیت ہوتی ہے تو کافی پرجوش ہوتے ہیں تو پاکستان اپنی لفظوں میں دبید ان کو تڑا بہت اردو آتی ہے تو اس میں وہ پاکستان کے لئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی تو میرے ان سے بات چیت نہیں ہوئی ہے لیکن وہی جذبات سے مجھے دیکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان کے لئے ان کے اب بھی جو ہے وہی جذبات ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ ساتھ ابھی باگ چینہ خاندرہ پاس کی جو یہاں پر لمحات ہیں جو گوار لمحات ہیں جو گہمہ گہمی ہیں آپ بھی انجوئے کریں ہاں بھی انجوئے کریں ابھی وہ اپنے میرے خیال میں زمان میں کچھ نارش آرے لگا رہے ہیں شاید اس میں ان کے اپنے علاقے کے بارے میں بھی ہو لیکن شاید پاکستان کے بارے میں بھی ہو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا ہے جو بھی لوگ یہاں پر آنا چاہتی ہیں تو وہ دو چیزوں کا خصوصی طور پر خیال لگے ایک یہاں پر جو ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو وہ جب بھی آپ پر آئے تو اپنے ساتھ کوئی جیکٹ وغیرہ جو ہے یا چادر وغیرہ گرم وہ ساتھ ضرور لے کے آئے ہیں دوسرا یہاں پر یہ جو کہ بہت ہائٹ بھی ہے تو یہاں پر سانس پول جاتا ہے یہاں پر سانس بکر جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ کم از کم اگر دوسری کوئی میڈیکل جو عدویات وغیرہ نہیں لے سکتے تو کم از کم کچھا پیاز اپنے ساتھ ضرور لے کے آئے ہیں تاکہ اگر کسی کوئی ایسی پرابلم پیشہ ہے سانس لینے میں یا اس کی دشواری ہو تو وہ جو ہے یہاں پر وہ کالے یا اس کی جو ایک آپی جو ہے اس کو پاکہ ہو جائے گا تو ساتھ جیو یہاں پر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھا سے آئے ہیں اور ان کا تعلق کھا ہے یہ تو ہمارے سواد کا ہمارا بھائی ہے اچھا بھائی آپ کب آئے ہیں اور یہاں پر جو اور آج ہی یہاں پہنچے ہیں ہنجرات اچھا اس وقت ہمارے بہت ہی پیارے دوست آئے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق بھی سواد سے ہے تو درمیان میں میں اس بھائی سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو اس کی بات نانکا پڑی رہے لکھتے ہیں جن کے رحمت اللہ بھائی آئے تو وہ کہیں گے کہ اتنی دوری میں آپ ہم سے ملے اور آپ نے ہم سے ہائے ہلونی کی تو آپ پہ بھی بات جاری رکھیں کس طرح پائے اس علاقی کو کس طرح پائے اس کی خوبصورتی کو اور یہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جہاں کے چائنیز چائنیز جو پیچے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے یہاں پی جیو اس سے پہلے میں نے اپنے ناظرین کو مناظر دکھائے تھے کہ بیرے ارکیوں اس پار چائنیز لوگ چائنی باشن دے اس پار پاکستانی بند ہیں آپ پتہ ہے ارمت اللہ بھائی کہ آپ آیا پر آئے تو آپ نے اس علاقے کو کس طرح پائے یہاں کی جو لوگ گلتک پاکستان کی وہ کس طرح پائے یہاں کی خوبصورتی کی بارے میں کچھ بتیں یہاں تو بہت پہلے بھی آئی تھی دوہزار ست میں یہ علاقہ بہت بینکورتا یہاں گھر بنا ہے یہ نہیں تھا ہم آئی تھے لیکن اس وقت اور اس وقت میں بہت پڑا ہے ابھی اس علاقے نے بہت طرف کی ہے اس کے لوگ بہت میں معنواز بھی ہے اور خوش اخلاق بھی ہے اور اچھی لوگ ہیں اور آپ امت کو چاہیے کہ یہاں جتنی طرف بھی ہو سکے یہاں دے دیں کیونکہ یہاں سیارت کی بہت سے مواقع ہے اور اسے ہماری معیشت کے بہت اچھا اثر پڑے گا اچھا بہت سارے دوست جو کی انوزین کا تعلق سواد سے ہے ان سے بارے بارے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا تو ابھی ہمارے کوش ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری دیگر ساتھ وہاں پر چلے گئے ہیں تو ہم بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور چائنا باگ خد